اور ہمارے ساتھ شکتی پٹل جی شکتی جی آپ شکشکوں کی یوہ پیڑھی میں یا پھر ہم یہ کہیں کہ ہمارے سامنے جو اس وقت پیڑھی ہے سب سے یوہ ہیں اور آپ کے سامنے بہت بھوش ہے بچوں کو ان کا بھوش بنانے کے لیے میں سمجھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کے اس دور میں تقنیکی میں بہت بدلاؤ آگیا ہے بہت کچھ چینجس آگئے ہیں اس تقنیکی کو کیسے دیکھتے ہیں اس کے ڈرابیکس بھی کیا کچھ آپ کو نظر آتے ہیں یا پھر آپ کو اس کے کچھ positive point بھی نظر آتے ہیں شکتی جی سر میں ویدوں کی اور سے پرارم کرنا چاہوں گا ویدک کال میں آشرم بیابستہ ہوتی تھی اس میں شش اپنے گھر سے صدور رہتے تھے اپنے گروہ کے دوارہ وہ مارک درشن اور شکشہ پرابت کرتے تھے گروہوں دوارہ ان کو منتر دیے جاتے تھے ان کو یوگی گتی ویدھیاں کرائی جاتے تھے اور ساتھ میں ان کا سمگر ویقاس جیون کوشل ہے یوگ شکشہ ہے انوشاسن ہے یہ ساری جو گتی ویدھیاں کرائی جاتے تھے اور ایک درشن میں جو چکر بیابستہ ہے ہماری ساتھ چکر ہوتے ہیں تو ان کو جاگرت کیا جاتا تھا جس سے وہ سماج میں اور اپنے چھیتر میں ایک الگ پہچان بنا سکیں اور سماج کے سمگر ویقاس میں اپنا یوگدان دے سکیں اس کے بعد کچھ آیوگ گٹھت کیے گئے سوطندرتہ کے پہلے اور سوطندرتہ کے بعد تو یہ جو آشرم بیابستہ تھی اس کے بعد اسکولوں میں یہ بدل گئے اسکول بیابستہ شروع ہو ہی جس میں ایک بیلڈنگ کے اندر سارے چھاتروں کو شکشہ دی جاتی ہے اور ان کو ادھیاپنکاری کرائی جاتا ہے ابھی مکھ روپ سے ویقات ستر سے جو ہمارے سامنے کورونا ناما کے ایک مہاماری ہے تو اس میں ٹیکنولوجی کا ایمپلیمنٹیشن پریابت کیا گیا ہے شاسن نے بہت پریاس کیا ہے اس کے لیے اور ہمارے سبھی شکشک ساتھیوں نے اس کے انترگت کاری کیا ہے جیسا کہ شاسن نے ہمارا گھر ہمارا ویدیالہ کارکرام ڈیجی لیپ کارکرام ٹی وی یوٹیوب اتیادی کے مادھی ہم سے ادھیاپن کارے کروانے کا پریاس کیا اور گرامل سدور انچلوں تک شکشہ بیوستہ پہنچانے کا کارکیا تو یہ کافی سکاراتمک ہیں اور ابھی جو ورطمان پیڑھی ہے کیا تھا کہ کچھ سمیں پہلے تک یہ اس ٹیکنولوجی سے انبیق گئی تھی پوری طرح یوٹیوب ڈیزی لیپ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ان سبھی ٹرمینولوجی کے بارے میں وہ نہیں جانتی تھی اس ٹیکنولوجی کا اگر ہم ذکر کریں شکتی جی اس میں کچھ فائدے بھی نظر آتے ہیں لیکن کچھ اس کے لاؤز بھی نظر آتے ہیں صرف فائدے تو بہت ہیں اس میں ہمیں ایجوکیشنل مٹیریل جو ہے وہ پریابت جو لبد ہوتا ہے جیسے یوٹیوب ہے ڈیجی لیپ نشتہ کارکم چل رہا ہے کافی سارے پریاست کیے گئے ہیں ایجوکیشنل مٹیریل چھاتروں تک پہنچانے کے لیے لیکن کچھ چھاتروں کے دوارہ ان کا موبائل فون وغیرہ کا غلط استعمال کیا جاتا ہے جو آج کل گیمز چل رہے ہیں یا شوشل میڈیا میں جو گندی سامگری شیئر کی جا رہی ہے اس سے نشتہ روپ سے شکشکوں کے سامنے یہ ضرور چیلنج رہتا ہوگا شکتی جی کی کیسے چیزوں کو مینیج کریں بچے صحیح دشاہ میں رہیں اور اسی دشاہ میں آگے بڑھیں میں آپ کے پاس دوبارہ آ رہا ہوں